الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علا وملا نبی بعد ارسله اللہ بالحق بشیرا ونظیرا ودایا الى اللہ بیزنه وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہو يسلون علا نبی یا ایوها الذین آمنوا سلو علیه وسلموا تسلیم اللہم اسل على محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم ثم سل عليم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذینَ يُنفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالزَّرَّائِ وَالْكَادِمِينَ الْغَيْدَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ جو اصول قرآن ندسے نئے اصول کوئی اس اصول ورگا جو اصول قرآن ندسے نئے اصول کوئی اس اصول ورگا چان جناوی باوے خسین ہوئے چان جناوی باوے خسین ہوئے نئے جے آقاد قدمانی دھول ورگا لکھاں پت جائے موان جہان اندر کسے پت نہیں جایا پتول ورگا ایک لاکھتے کئی غزار وچوں ایک لاکھتے کئی غزار وچوں نئے کوئی رسول ساڑے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و سنہ تعریفات کبریائی بڑھائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہولہ شریکتی پاکتا تواستا ضرور سلام نبی رحمت رحمت دعالم آقے کہنات حبیب کبریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی حضرات زیبکار میں انتہائی مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن ایک چھوٹی جی گزارش پر ڈسامنے رکھنا چاہنا اللہ کو لدعا فرماؤ کہ اللہ تعالی من حق سچ بیان کر کے پھر سانے سارے ہموں اس سے عمل کرنے تو فی قطاب فرمائے حضرات زیبکار جڑی ایت مبارکہ میں پڑی ہے اس دن اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جڑے لوگ اسامی دے اندر اور تنگی دے اندر خرچ کر دیں اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالزَّرَّائِ اور فرمایا کہ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ غُسْنوں پی جان دینے اور دوسرے نوں کی کر دیں ماف کر دین دینے تھوڑا تھوڑا میرے نال تو سی بولو گے نا پھر انشاءاللہ پتہ لگے کہ سمجھ آ رہی ہے غُسْنوں پی جان دینے دے لوگاں نوں ماف کر دین دینے اے اللہ تعالیٰ دے محبوب بن دینے جڑے کامے کرنگے اللہ تعالیٰ دے راسد خرچ کرنگے تنگی دے اندر بھی اسانی دے اندر بھی حلا چنگے ہون یا مارے ہون غُسْہ آ جائے غُسْنوں پی جان دینے لوگاں نوں ماف کر دین دینے اللہ نوں بندے بڑے پیارے لگ دینے اللہ نوں بندے بڑے چنگے لگ دینے عذراتِ زیبکار اور جڑا بندہ لوگاں نوں معاف کر دین دا ہے اللہ تعالیٰ اُسی عزت دے اندر اضافہ کر دین دنے ہر بندہ اچاندہ ہے کہ میری عزت ہوئے جیتھے میں جام آن وہ لوگ میری عزت کرن جیڑے میرے گولان میری عزت کرن جیتھے میں بیٹھاں اُتھے لوگ میری عزت کرن جیتھے میں کھڑا ہوں اُتھے لوگ میری عزت کرن لیکن عزت لب دی کے میں عزت ملنی کے میں عزت ملے گی مافی منگن دینا ماف کرن دینا تُسی ایک کام کر lou ماف کرنا سے کھلو اور مافی منگنا سے کھلو انشاء اللہ میں اللہ دی قسم تھا کہ کہنا دنیا دے اندر بھی عزت پاؤ گے آخرہ دے اندر بھی عزت پاؤ گے ماف کرنا سے کھلو اور مافی منگنا سے کھلو انشاء اللہ اے چھوٹی جی گدارش پیان کر کے اپنی بات کو ختم کران گا اللہ خال کے کہنات نے قرآن پاک دے اندر اے بڑی صفت بیان فرمائے اے بڑی پیاری صفت بیان فرمائے اپنے لادلے بندیاں دی اللہ پاک نے صفت بیان فرمائے اللہ پاک نے اپنے پیارے بندیاں دی صفت بیان فرمائے اللہ پاک فرمان دینے او بندے میں نو بڑے چنگے لگ دینے او بندے میں نو بڑے پیارے لگ دینے جڑے زمین تھے میرے بندیاں نو ماف کر دین دینے تیرے بند زمین تیرے کے مافیاں منگ لیں دینے تیرے ماف کر دین دینے فرمایا اللہ دینا ینفقونا فی الظرائی و الظرائی والقاظمین الغیز والعافین عنی الناس واللہ یعب المحسینین قرآن شوڑ کے بلند آزنا سبحان اللہ کہنا ہے جو نبی پاک دا نام آئے شہدنا لو مٹھا نبی پاک دا نام ہے اور غلاب کے پھلنا لو زیادہ پیارا کے خوشبودار میرے نبی پاک دا نام ہے اور قرآن اتنا پکیزہ گلام ہے سن کے سبحان اللہ علی صدا آئے نبی پاک دا آواز آئے نبی پاک دے درودی چھلانی چاہیے دیئے اور قرآن پڑھ کے سبحان اللہ کہنا کی کہنا ہے سبحان اللہ کہنا ہے حضرات زیوکار اللہ پاک نے اپنے پیارے بندیاں دی صفت بیان فرمائیے اپنے لیڈنے بندیاں دی صفت بیان فرمائیے اگر تسی اللہ پاک دے بندیاں دنیا تے معاف کروگے زمین تے معاف کروگے آسمانا والا آسمان تے بیٹھ کے تو انہوں معاف کرے گا حضرات زیوکار آونا تو حدیث پاک سناواں نبی پاک علیہ السلام اپنی مجلسے اندر تشریف فرمائے صحابہ نے اندر نبی پاک بیٹھے ہوئے نے ایک مجلس اسے یہاں جن لڑے دی اندر قیم کی تی ہے ایک مجلس ہوئے جس مجلسے اندر آمنہ دلال موجود نے جس مجلسے اندر نبی پاک علیہ السلام موجود نے اور صحابہ اکرام بیٹھے نے سونے جی محفر لگی ہوئیے نبی پاک فرما دے نے میرے صحابہ تکڑے ہو جایا جے ایک بندہ ہون آئے گا تو بندہ جنتی ہوئے گا ایک دن گزریا نبی پاک انجی فرمایا دوسرا دن گزریا نبی پاک نے فرمایا جڑا ہون بندہ آئے گا جنتی ہوئے گا تیسرے دن نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہون آئے گا بندہ جنتی ہوئے گا صحابہ کہیں دے نے تین دن گزر گیا اسی ونے پہا نبی پاک ایک اور بندے نو کہی جا رہے نے جڑا ہونو بند آئے گا جنتی ہوئے گا پہلے دن بھی او بند آئے دوسرے دن بھی او بند آئے تیسرے دن بھی او بند آئے صحابہ کہنے نے یار ایک کڑا عمل کردہ ہے کہ جسنو نبی پاک صحابہ دی مسجدے سے اندر بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام جنتیہ خوشکبریاں دے جا رہے نے نبی پاک دی محفل لگی ہوئی ہے درور بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی درور بار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان کے ہوتھوں پہ جب نات نبی ہوگی ایک دفعہ پھر کھو انہی دیر تک حیدر صاحب بیان نہیں کرنگے جنہی دیر تک تسی حوشیار نہیں ہوگے بیدار نہیں ہوگے اے جیندیاں تے جاگنے اچھ بیان کر دینے جدو مجمع بن جائے کہ سیواز چیسنن کہہ گا تسی بات اچھ کرو سن پہلے ٹائم دے ہو تاکہ مجمع بن جائے حیدر صاحب اپنا پیغام دونت سنا سکرن کہ درمبار رسالت کی کیسے وہ گھڑی ہوگی کہ حسان کے ہوتھوں پر جب نات نبی ہوگی ابو بکر عمر ہوں گے ابو بکر عمر ہوں گے اس مانو علی ہوں گے حسنین کے نام نا کی کیا بدم سجی ہوگی اللہ 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 میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو بندے نوٹے جن جنتی بشارتی ہے صحابہ بیان کر دینے حضرت عمرہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان دینے یار میں لیکن جا کے میں کرتے صحیح ایک گناہ عمل کر دائے جدی بجد نبی پاک میں سنتی نوٹے جنتی آکھے آئے صحابہ کہیں دینے جی میں توڑے کل مہمان آیا فرمائے ساتھ بسم اللہ جی آؤ آؤ نا بیٹھو مہمان نوادی کی ٹی آج ساڑے کل کوئی مہمان آئے اسی کہنے اسی دی ملتانا اسی جلافنا جہاں تیار حضرات زیوگار بندہ دروازے دکھڑا ہوں دائے اسی کہنے خیر نہ لائے پانی اسی نہیں پچھنا روٹی اسی نہیں پچھنی چاہے اسی کچھ نہیں حضرات زیوگار صحابہ دیوہ کے ہاتھ دو سنو سبت مل دائے اسی حابی رسول نے تین دن مہمان نوازی کی ٹی تین دن گزرن دو بار فرمایا ہون دسو دادے واسے آئے سو دسو جنسے ہی فرمایا ایک مقصد نہیں آئے ایسا میرا مقصد پورا نہیں ہویا واپس چلے آئے فرمایا کی مقصد دستے سہینا فرمایا تین دن گزر گھائنے نبی پاک نے تین جنتی آکھے آئے خوشی دن آلان سو دل لائے ہائے میں نو نبی پاک نے تین جنتی آکھے آئے تین دن نبی پاک نے میں نو جنتی آکھے آئے میں نو تے پتہ نہیں جنتے اندر میرے محل بڑے پہنے جنتے اندر میرے مکان بڑے پہنے حضرات زیوگار فرمایا یار جڑی تحجے تو جن اوپڑھنے او میں بھی بڑھئے جڑی روزہ تو رکھنے اور میں بھی رکھنا ہوا جو یہ نمازہ تو پڑھنا ہے اور میں بھی پڑھنا صدق خرات تو بھی کرنا ہے میں بھی کرنا لیکن میں تو خاص ہمیں نظر نہیں آیا آخر کیلی بجائے جسی وجہ تو نے بھی پاک رہے دنوں جنتی آگے آئے فرمایا پھر جان لگا سن جا آیتیں سن جا ایک معمل ضرور کرنا نمازہ میں بہتیاں کوئی نہیں پڑھتا روزے میں بہتے کوئی نہیں رکھتا صدق خرات میں بہتے کوئی نہیں دیندار لیکن ہائے کمل ضرور ہے جدو میں اپنے بستر سے آجانا ہوا راتی سونا ہوا تے سون لگیاں آسمان دی طرف مو کر کے کہنا اللہ سوڑیاں میں جنہ نے میرے نال زیادی کیتی ہے میں انہوں ماف کر رہا تے تمہیں انہوں ماف کر دے کیڑی وڑی صفحہ تے دنیا تے لوگانوں ماف کرو گے اللہ دے بندی انہوں ماف کرو گے آسمان دے بیٹھے کے آسمان والا رب تو انہوں ماف کرے گا حضرات زیبکار ایک دو باتاں شناواتی اپنی باتوں مقاوان حضرات زیبکار مافیاں مانگ لیا کرو ماف کر دیا کرو حضرات زیبکار دو جو کرنا غور کرنا آئینا سننا اللہ پاندہ قرآن بیان کر دائے فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالزَّرَّائِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَانَ وَاللَّا فِي نَعْنِ الْنَاسَ وَاللَّا فُوْحِبُّ الْمُحْسِسِنِينَ کی کرنا ہے دست ہو تو صحیح کی کرنا ہے ماف کرنا ہے کوئی زیادتی کر جائیں مافی منگن واس سے آ جائیں اس ماف کر دینا ہے اگر تُسے کسنا زیادتی کر لاؤ اندھے کل جا کے مافی منگ لینی ہے یار مافیاں تُو منگے گا اس ماں مولا تِنوں ماف کر دے گا حضراتِ زیوگار آج اسی کے نیاں اسی کے میں ماف کرئیے ساڑھی عزت میری دی اسی جناب ملک صحابہ اسی جناب میاں صحابہ اسی جناب مار صحابہ اسی ماف نہیں کرنا میں نہیں ماف کرنا ہے اے میری چار پائی دنہ لائے میرے جناب جلازے دنہائے میرے گھر دن رتا خلاوے حضراتِ زیوگار میں تِن مجدہ سنا چاند آوا رسول اللہ نننو بڑھ کے کس دی زد کوئی نہیں کس دا مقام کوئی نہیں کس دی شان کوئی نہیں نبی پاک نے مکہ فتح کر لے آئے تِن نبی پاک نے مکہ فتح کی تحت نبی پاک دے کل جھنڈے ہیں نبی پاک فاتح مکہ بن کے آ رہے ہیں تِن دس ہزار دمج میں میرے پیلمبر دے سامنے لوگو سنو پورے میرے پروگرام دے اندر میری تقریر دے اندر باقی مصمولیات رہے یا نہ رہے لیکن اے خدیث تُسین ناظمیات کر کے لے کے جانیے اے پلنال بڑھ کے جانیے کہ رسول اللہ نننو بڑھ کے کس دی زد کوئی نہیں کس دی شان کوئی نہیں کس دا مقام کوئی نہیں حضراتِ عزیبکار نبی پاک دے سامنے دس ہزار دمج میں میرے نبی پاک دے گولوں جناب جھنڈہ ہے فاتح مکہ بن کے نبی پاک آئے نے نبی پاک فرمان دے رہے مکہ والے ہو جنا نے میرے چچے حمزہ رسی اللہ خطالان اور دلاز دے ٹکڑے ٹکڑے کیٹے جنا نے میری فاتح مدیبوت تھپڑ گارے جنا نے میری زنیر ردی اکھاں کر دی دیا نے جنا نے میرے بلا مرد اپنیاں رہتا تلیتا ہے جنا نے جنا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہاں دے پینڈ دے اندر نیزہ مارے آئے فرمایا میں سارے تو خیادنے لگرمت دسو کی مرک لونید رکھ دے ہو کی توکو رکھ دے ہو کہندے میں آتا کریم مرکریم مرکریم سوڑے آتو کریمے دیلا باپ کریمے دیلا دادا کریمے پڑا سارا خاندان کریمے حضرت زیبکار فرمایا تشیسا نو معاف کر دیو نبی پاک فرما دیلے شو لا تشیسا نو معاف کر دیتا ہے حضرت زیبکار نبی پاک نے دس ہزار تھے مجمع نو معاف کیتا ہے آج تو شکے بھی رہو نو معاف نہیں کرنا آج تو ماجمیاں بیڑا نو معاف نہیں کرتا حضرت زیبکار دیو وعدائی اشہدو اللہ الہائی اللہ سوڑیا محبت کیوں جس نے دریا بہائے محبت کیوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بیچھینا جو سہلے نے آئے خود کھا کے جو جوہر اٹھائے خوشی اپنی اور روحوں کے غم میں بھولا دی جیا جسم درد اسے بھی دعا دی آمین حضرات نبی پاک نے تکلیفاں برداش کر کے پریشانیاں برداش کر کے معاف کیتا ہے تُس ہی معاف کر دیا کرو کرو آخر تابقانا الحمدللہ آخر تابقانا حضرات نبی پاک